اس کے بعد ہم آتے ہیں جو پاکستان کا تیسرا بڑا دریاء ہے وہ دریائے چناب ہے یہ بھی انڈیا سے شروع ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس کے بعد یہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو یہ پاکستان میں جب یہ دریاء داخل ہوتا ہے اس کے بعد یہ دریائے جیلم کے ساتھ ملتا ہے اور پھر یہ پنجاب کی زمینوں کو سراب کرتا ہے اور پھر جو پانی بچا کچا ہوتا ہے وہ پنجنت کے مقام پر یہ پھر پانی دریائے ساتلوج کے ساتھ ملتا ہے اور یوں یہ دریاء چلتا ہے اور یہ پنجاب کی زمینوں کو سراب کرتا ہے اس کے بعد یہ پنجنت کا جو پانی ہے وہ دریائے سندھ کے ساتھ مل کے پھر آگے وہ دریائے سندھ جو ہے اس کا حصہ بن جاتا ہے اور سندھ کی زمینوں کو یہ سراب کرتا ہے لیکن جو دریائے چناب کا پانی ہے اس پہ انڈیا نے بہت سے منصوبے بنائے ساٹھ سے زیادہ منصوبے بنائے اور اس میں اس کی جو پانی کو زخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ دوسرے دریائوں کے نسبت کافی زیادہ ہے اور کچھ مدد کے لیے اپنے ابھی منصوبوں کی خاطر اپنے بجلی کے منصوبوں کی خاطر انڈیا جو ہے وہ چناب پہ پانی جو ہے وہ سٹور کر سکتا ہے اس لیے اگر پاکستان کو پانی کے صورت میں کوئی کریسس پیدا ہو سکتا ہے تو وہ دریائے چناب پہ پیدا ہو سکتا ہے اس کا دریائے جیلم یا دریائے سندھ جو ہے اس پہ پیدا ہونے کے جو معاملات ہیں وہ کم ہیں ایک اور بات جو ہے اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ پاکستان جو ہے اس کے بعد جو پانی کا زخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ تیس دن کی ہے پاکستان تیس دن کا پانی جو ہے وہ زخیرہ کر سکتا ہے جبکہ بھارت جو ہے وہ ایک سو ستر دن کا پانی زخیرہ کر سکتا ہے ساؤت افریقہ جو ہے وہ پانچ سو دن کا پانی جمع کر سکتا ہے اور امریکہ کے متعلق کہا جاتا ہے وہ نو سو دن یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ وہ تقریباً پونے تین سال جو ہے ساڑھائی سال پونے تین سال کا جو پانی ہے وہ اس کو زخیرہ کرنے کی اس میں صلاحیت ہے اسی طرح سے چین کے پاسپاپ نے پانی کو زخیرہ کرنے کی کافی زیادہ صلاحیت ہے